مہمان جو ہیں جنابے مسعود صادق صاحب ہیں مسعود صادق بزنسمنٹ تو ہیں ہی لیکن کمیونٹی کے لیے بہت سوچتے ہیں کام کرتے ہیں فعال ہیں میں ان سے بزارش کرتا ہوں بات کریں بات میں شروع کروں گا اس بات سے کہ دوستی کی جو بنیاد ہے وہ برابری کی بنیاد کرتے ہیں اور اس حصے میں اگر پاکستان کا تو ماضی جو بھی اس میں مختلف حالات سے پاکستان کو واسطہ پینچھایا اور اس میں 1971 جو پاکستان کا اور اس کے بعد پاکستان بنگلہ دیر کا پیان ہوایا اور اس کے بعد اس کے بعد افغانستانی صورتحال پہلا ہوئی تو کارکوریں ادارے جو ہیں وہ یا کارکورٹ کنٹریز جو ہیں ان کا طریقہ کاری ہے کہ اگر کوئی بھی مفاد کی بات ہے تو اس میں وہ ہر طرح سی جو ہے وہ آپ کا ساتھ دیتے ہیں لیکن لیکن جب اور سورتحال ایسی ہو کہ جب وہ مفاد حتم ہو جائے تو اس کے بعد وہ ہاتھ کرنے جاتے ہیں یادہ دوستی میں ایسا نہیں ہونا چاہیے دوستی میں یہ ہے کہ اگر آپ کسی کے ساتھ چل رہے ہیں تو پورا پورا بھروسہ کرنا ہوتا ہے اور اس میں اس میں یہ ہے کہ یہ جو ڈرس کا جو میان رہا ہے دونوں موٹوں کے دمیان وہ جو ہے وہ متاثر ہوئے ہاں ہاں پاکستان جیسے کہ پاکستان نے کافی قربانیاں دی گئیں پاکستان ابھی تک قربانیاں دے رہا ہے اب صورتحال وہ جیسے دکھا گیا ہے فنگر فنگر پوائٹن کملا جو ہے وہ جو ہے وہ بہت آسان لیکن لیکن کیا کیا جائے کس طرح سے نالاکپی ہے وہ ٹھیک کیا جائے اور کیا سٹریٹیجی ہونے چاہیے سٹریٹیجی یہ ہے جو میرا اپنا پوائنٹ اپنے ہوئی ہے کہ آپ کو اپنے ملک میں اور یہاں سے ان فورسز کو سپورٹ کرنا چاہیے وہ فورسز جو کہ دیموکریکٹکل ایلیکٹیڈ فورسز جتنا عرصہ پاکستان میں صورتح رہی ہے پورٹی کلی اس میں گورنمنٹ جو ہے ڈکٹیٹرشپ کو سپورٹ کیا گیا اور اب تک وہ کسیت کو سپورٹ کیا جاتا رہا ہے جب تک پاکستان کی لوگ اپنے لوگوں کو ڈیموکریکٹکل ایلیکٹ کر کے نہیں لکھے آتے اور یہی کام سپورٹ جو ہے وہ یو ایس کی سپورٹ جو ہے انہی ان باتوں ان سی سپورٹ رہے جائے جو کہ ڈیموکریکٹکل سٹرانگ کرنے کی نہیں ہو اگر اگر اور ڈیموکریکٹکل ایلیکٹڈ ہوگل لائے جائے اور جو ہے جو سیویلیم گورننٹ اور اس کے ساتھ سٹیبیشمنٹ کے درمیان جو ہے وہ پراپر انڈسینڈنگ ہونی چاہیے جوگرافیائی حالات کو سانے رکھتے ہوئے اور اپنی سٹرٹیجک پوزیشن کو سانے رکھتے ہوئے